موسیقی اسلام علیکم ناظرین جادہ روڈ شادرہ صحیف آدھ شباز خان اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دو بچوں کی جو سڈن ڈیتھ کا معاملہ ہے وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس میں کیا کیا کنفیونز ہیں اور ڈاکٹرز نے ابتدائی طور پر جو لوگ ہاسپیٹل لے کر بچوں کو پہنچے انہیں بتایا تھا کہ بچوں نے کوئی زہریلی اشیاء جو ہیں وہ پیلی ہیں یا کھالی ہیں اب یہ میڈیکل لیگر ریپورٹ کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا اور فرنزک ریپورٹ آنے کا انتظار بھی ہے کہ پتا چلے کہ زہریلی اشیاء جو ہیں وہ کھائی گئی ہیں نہیں کھائی گئی ہوا کیا بیسیکلی لیکن جو لوگ ان کو لے کر ہاسپیٹل تک گئے ان سے بھی ہم بات کریں گے ان سے بھی جانیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا بیسیکلی اور بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی تھیں ان افواہوں پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ افواہیں کس نے پھیلائیں کیوں پھیلیں اور ان میں کتنی باتیں غلط ہیں اور کتنی درست ہیں لیکن یہ معاملہ انتہائی ہائی لیول کی انویسٹیگیشن کا متقاضی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے اور کسی سے کسی کا بچہ کوئی چھیننے کی جو ہے جرت نہ کر سکے اور ایسے لوگوں کو آپ لازمی پروسیکیوٹ کریں نشان عبرت بھی بنائیں یہاں کے حالات آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بچوں کے دادا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور انتہائی دل خراش واقع ہے اور پوری دنیا یہ جاننا چاہیے کہ ہوا کیا لیکن چونکہ ابھی میڈیکل ریپورٹ آنا باقی ہے تو کیا سرائیاں جو ہیں وہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے بچوں کے جو دادا ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس ساری فیملی پر جو ہے وہ پہاڑ ٹوٹ گیا قیامتوں کا اور یہ اس وقت ہم جنازگاہ میں ہی موجود ہیں اور یہاں بچوں کی تدفین کا پروسس چل رہے اور خدا نہ کرے کہ کسی خاندان پر اس طرح کی مسئیبت ٹوٹے خدا ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو سلامت رکھے انتہائی دکھی دل کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ ہمیں یہ ساری انفرمیشن ہمارے ویورز تک پہنچانی پڑ رہی ہیں کہ یہاں کیا فیلنگز ہیں کیا جذبات ہیں ہوا کیا کب ان کو پتا چلا کب ہاسپیٹل ایڈمٹ کیا گیا کس پہ شبہ ہے یہ ساری چیزیں ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عمد سعید سعید آپ دادا ہیں بچوں کے جی تو کیا عمرے ہیں بچوں کی ایک عمر چار سال ہے ایک اندائی جارہ منہ دا اور نام ان کے کیا ہے بڑے نام مہیز رزا جوڑے نام ہے اپنا ممہ مرتضی مرتضی تو یہ ابھی تک جو واقعہ صرف ہوا یہ ابھی ہم نہیں بات کر رہے کہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا زہر تھا نہیں تھا یہ تو ریپورٹ بتا دے گی نا ہوا کیا بسیکلی ساری کہانی کیا ہے واقعہ کیا ہے مرحبہ کیا ہے مرحبہ کیا ہے کھانا لے کے آئے کیا ہے بس کھانا لے کے آئے کیا ہے بزار سے وہ ہی کھاتا ہے بچے نے انہوں نے اوڑیاں کر لپے نے بچے اس و بعد بس کامدہ جلا گیا ہے باچ ہوگی کہ دیت ہو گی یہ انچہ تک رپورٹ نہیں آئے کی اسی کئی کئی کٹ سکنے ہیں چاہتا کر رپورٹ آئے کی فیش پاکا لگیا کہ کی بڑھنے ہاڑے بچے آنے تکی ساٹھنوں بچے آنے سلم ہویا ہے اس و پہلے ساٹھنوں نے کی تا سکنے ہیں ٹھیک ہے کل دے ساٹھنوں انہ کا پرشان کیتا گیا ہے انہ کا پرشان کر دی پہ ہی ساٹھنوں میڑی آلے جرہ صحابی کو انہیں ساٹھنوں نے دکھ بنا دی گھاتا ساٹھنوں انہ کا پرشان کیتا ہے انہ نے برہات مکاتی انہ نے اس رہنے کننا چاہیتا کتی پوچھ لاتا ہے ہی ماں پیuestos گردس ساٹھنال کا قریب حول ہے گرفتار کیتا ہے گ muchas بیٹا میرے پوٹر بہن میرے مرے کول ٹھیک نا ہے گفتار کیا ہے یہ زلنہ سے ناید انسان آپ دیکھو ساٹھنے ہیں میرے دو ہیرے میرے دو پوترے میرے دو میرے چاہی pulling اپنے اپنے پاس یہ آیا کہ سانو دسو سی سانو دسو تانو کی دسی یہ سی سانو یہ اللہ دے کامنے یہ ہو دے کامنے سب نے مرنا ہے سب نے جانا ہے کس سے دے کوئی تماشا نہیں دیکھنا چاہیتا جاکہ رپورٹ نہیں آئے گی ہزی کشب نہیں کر سکتے کشب نہیں دا سکتے یہ کھانا کھنا تو یہ تو خیر رپورٹ سے ہی پتا چلے گا کھانا اور بھی کسی نے وہ کھایا تھا کاروبر نے کھایا تھا کاروبر نے کھایا تھا سب گھولٹیاں آئی تھی باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اس وقت ٹھیک ہو گئے نہیں براہ البسلہ بنیا کہ جانا کہ رپورٹ نہیں آئے گی کچھ نہیں آئے گا کوئی پتا لگنا کی مسئلہ بنیا کی نہیں بنیا تلیہاں تاٹی میر بانی ہے تاٹی بڑی میر بانی ہے دیکھیں سعید بھائی ہم تو آپ کے گام میں برابر کے شریک ہیں اور پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ بچوں کے دادا پر کیا کیامہ ٹوٹ رہی ہے دیکھو یہ کیامہ دا لگا لے میرے دو لا چلے گئے نے میرے دو ہیرے چلے گئے نے دو میرے پتر چار میرے پتر زن دو لا لیا گیا ساڑھا لگا ٹوٹ گئے یہ پولیس نے تفتیش کی اور اسے جہاں سے کھانا کھو نہ بھی لائے کوئی چیک چک کیا یہ نہیں پتا یہ نہیں معلوم کیا تھا کیا ہے جیسے آپ پوچھتاج کر رہے ہیں ہم تو دیکھیں یہ فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ فیملی ساری اور اس کے غم میں پوری دنیا برابر کی شریک ہے اس وقت جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں سنی جاری ہیں اس وقت پوری دنیا میں سنی جاری ہیں اور وہ اپنا اظہار کر کے اپنی فیملی کا موقع کر رہے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی گرفتار نہیں ہوا حالانکہ پورا لاہور یہ سمجھتا ہے پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ گرفتار شاہد ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں میری بہو میرے پاس رہی میرا بیٹا میرے پاس رہا سارے ایسے ہی ہے نا جی اچھا اس میں کوئی کسی پہ کشوبہ کوئی شک کوئی اس طرح کی کوئی بات کوئی دشمنی علیمنٹ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ چکر ہی نہیں ہے میرا بیٹا اتنا شریف ہے ملے میں جاؤں اس کے پوچھے آپ کو پتا دیں گے ایران نا اس پچھا ایسے گلی میرے تھا میرا بیٹا اس نے کیا کرنا ہے جب تک رپورٹ آئے گی پیر میں پتا چلے گا کیا ہوا تو کیا نہیں ہوگا اس کیا پہ آپ کو پتا سکتے ہیں اس طرح کچھ نہیں سیدہ سا دے سکتے ہیں انسان کا تو موبائل گم ہو جائے نا تو ذہن میں شک کاتے ہیں سو اترہ کے کہ کس نے اٹھایا کس نے اٹھایا یہ تو اللہ رحم کرے اتنی بڑی قیامت ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ براپر کے شریک ہیں اور اسی بات کا جواب سارے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کرے اس کا سراغ مل جائے فیلال جا جا کر پوڑنے آئے گی کچھ بھی نہیں دا ساتھ سان کچھ بھی نہیں دا ساتھ سان اس کے تایا بھی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علی علی بھائی میں ذاتی طور پر میرے پوری پروگرام کی ٹیم ہمارا پورا گروپ آپ کس گم میں برابر کا شریک اور یہ بہت بڑی گم کی گھڑی علی بھائی کہاں یہ ہوا واقعہ کس طرح سے اور آپ کو کب پتا چلا آپ کدھر تھے میں تو اپنے گھر پہ کہتا ہے جب مجھے پتا چلا ہے اور جیسے کہ چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ایک دن پہلے جب ان کی دیت ہوئی ہے اسے ایک دن پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کیا نام لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں عام روٹین میں جیسے بخار چڑ گیا یا کھانسی وغیر آتی ہے یا اولٹی آتی ہیں جی جی پومٹنگ ہوتی ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے چھرپ دے دی ہے یہ آپ پلائیں تو انشاءاللہ فرق پڑے گا تو ہوا ایسا ہے کہ صبح جب اٹھا ہے یہ سات بجے کے قریب آٹھ بجے کے قریب تو ایک بچے کی جو ہے نا حالت جو بگڑنا چروع ہو گئی تو یہ اس کو چھوٹے کو لے کے نا ارلی مارننگ صبح صبح جی صبح صبح سات سے آٹھ بجے کے قریب نا یہ لے کے نکلا ہے چھوٹے کو ٹھیک ہے چھوٹے کو لے کے نکلا ہے ادھر پرائیوٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس گیا اس نے بولا جی آسپٹل لے جاؤ ٹھیک ہے وہ آسپٹل گیا ہے تو آمی آسپٹل گیا ہے ٹھیک ہے وہ ابھی پہنچ ہی رہا تھا تو بڑے کی طبیعت خراب ہو گی ٹھیک ہے وہ مویز کی مویز کی جب طبیعت خراب ہوئی ہے اس نے سویر اٹیک تھا یعنی پتہ نہیں چلا کیا ہوا اور نہ تو ان کے گھر میں کسی کا آنا جانا نہ کسی کے ساتھ دشمن نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہی کاروباری کوئی ایسا لینج ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی ایسا کوئی معاملات نہیں ہے کسی قسم کو کوئی ایسے معاملات نہیں ہے یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے جوس پلاتے ہیں بچے کوئی ایسے ہی ہو گیا یا اور کمپنیوں کا ہوگا وہ پیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جوس بھی پیا ہے ٹکے تو ایک دن پہلے کھائے ہیں وہ تو پرانی بات ہے وہ پرانی بات ہے ایک دن پہلے کھائے ہیں چھوٹے بچے نے کتنے کی کھا لیا ہوگا چھوٹے بچے تو کھائی ہی نہیں ہے وہ تو یار جو مہا کھائے ہیں جو تھوڑا بڑے تھے اس نے کیا کھانا وہ نہیں کھا سکتا وہ دودھ بھیتا ہے جی 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 لیپ والے آئے تھے وہ اپنی جو جانچ تھی وہ کر کے گے جو سیمپل لینے تھے وہ لے کے گے دودھ کا ڈبا بھی لے گے وہ جو اس کا ڈبا بھی لے گے سب کچھ لے گے اچھا یہ ساری چیزیں پڑھی تھیں یہ پڑھی گئی تھی جو استعمال ہوئی دس بین میں نہیں پھینکی تھی ابھی دس بین میں تھی لیکن لے لیو نکال کے وہ لے گے سیمپل اپنے ٹھیک ہے اچھا پھر تو اگزیکٹ خورا مل جائے گا ہاں کہ وہاں کیا کیا نام لاتے لیپ کی بھی جو ہے وہ آ جائیں گی کیا نام لاتے رپورٹ آ جائے گی ہاں فائنڈنگ اور جو یہ پوس مارٹم رپورٹ ہے وہ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا وہ آدھر وائز کوئی ان کی دشمنی یا ان کے ساتھ کوئی لہندین یا ان کے گھر میں کوئی آنا جانا کسی کے ایسا کوئی معاملات نہیں یا علی بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوڈ پائزننگ کئی دفعہ اتنی بگڑ جاتی ہے کہ بچے برداشت نہیں کر پاتے کوئی چیز کھانے سے وہ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں پھر زہر کا انصر نہیں ہوتا وہ ایک دن پورا بمار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پانی کے لئے انہوں نے کچھ نہیں پیا ہلکا سا جوس پی لیا ہلکا سا جوس پی لیا ٹھیک ہے اور کیا نام لیتے ہیں پانی پی لیا باس اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں کہا اچھا ایک دن پہلے سے خراب تھی وہ تو صبح ہی خراب تھی جب پرسوں کی خراب تھی وہ پتہ نہیں کت سے وہ بیان لے گئے ان کے یا کس سے وہ رکورٹنگ کروا گئے ہیں یا کسی سے پوچھ کے گئے ہیں پوئی یہ ایسے معاملات نہیں ہوئے اور ایسے چو اور ایس بھی ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے کہا جی یہ جو معاملات تھوڑے بگر رہے ہیں یہ آپ اس کی جو ہے کیا نام لیتے ہیں پوچھ مورٹم رپورٹ بنوانی پڑے گی لہے تو ہم تو اس پہ بھی اگری نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری ہے اس سے کھرا مل جائے گا کم از کم آپ کو تسلیح ہونا ہوں ہمیں ہوگی کم از کم کہ ہم سیف ہیں کسی کے اگر کوئی پرابلم ہوگی سیفٹی کے علاوہ بھی نا علی بھائی وہ اتنے مسوم بچوں کی جانے کس قرب سے گئی ہیں کم از کم پتہ چلے کہ کس کی وجہ سے کس کے کاران علی بھائی اس میں کوئی اور فیملی میمبر کے ساتھ ہوا اس طرح نا 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 ہمارے پورے فیملی تو ہوتی نا چھوٹی سے ہمارے پورے خاندان میں ایسا نہیں ہو ابھی ان دنوں میں کوئی ان دنوں میں کیا میرا کہہ رہا ہوں کہ میں جب سے پیدا ہوں تیس سال میری یہ جا آج تک کبھی کسی کو دیکھے نہیں ایسا معاملات ہوتے ہیں علی بھائی اس میں یہ دیکھیں نا یہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو میں نے سنی اور سارے لوگوں نے کلیریٹی سے سنی کہ والدہ بھی ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا اور ذاری بات ہے وہ میڈیکو لیگل کے بعد ہی کچھ بات تو آکے چلے گی دونوں بچوں کی صحت کا یک دم بگڑ جانا یہ تو ہے کہ کچھ کھا ایسا لی ہے موجزہ تو نہیں ہے یہ بس کوئی نہ کوئی فرق تو ہے کوئی حادثہ تو ہوئے وہ بودھ کے ڈبے میں پرابلم ہے جوس کے ڈبے میں پرابلم ہے یا کسی چیز میں پرابلم ہے پانی میں پرابلم ہو سکتی ہے یہ کوئی کہا نہیں جا سکتا یہ رپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گا یہ جھوٹی اقفائیں بھلا رہے ہیں ایک تو ان کو نام کا ہی نہیں بتا بڑے کا نام چھوٹا بتا رہے چھوٹے کا نام کا بڑا بتا رہے مرتضہ جو ہے وہ چھوٹا ہے وہ نو مارک ہے اور موجز جو ہے وہ چار سال کا ان کو یہ ہی نہیں پتا نام کیا کیا بس اپنے جو جو رپورٹ بنائی اور بس ٹھیک ہے سنسنی بنانے میں چھوٹے ہیں گیارہ مینے کے نو مینے کے تقریبا مرتضہ اور موئیز ہیں تقریبا چار سال ایک ماہ کام ہے چار سال میں سے چار سال کا بچہ بھی تو تکے کھاتا ہی نہیں ہے وہ کیسے کھائے گا بھوٹی تو تھوڑا کو تو کھا لیتا ہے بچہ تو ٹھیک تھا وہ تو ایک دن پہلے کھائے ہیں اگر ہونا تو ایک دو گھنٹے میں ہو جاتا ہے جو معاملات ہونے ہوتے ہیں بہت اور آپ کا کیونکہ آپ تایا ہیں ان کے بڑے بھی ہیں فیملی کے اور آپ نے ہی ان کو حوصلہ بھی دینا ہے علی بھائی آپ کے ذہن میں میڈیکل لیگل ریپورٹ کے علاوہ فرینزک کے علاوہ کیا خدشات جنم لے رہے ہیں میرے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں آ رہی کیونکہ سب معاملات کلیر ہیں نہ تو ان کے گھر میں کوئی آتا ہے ہوتا ہے نہ کہ کوئی مسائح آگیا یا کوئی جن کے رنجی شاہ دل میں وہ آگیا ایسا کوئی گھر میں آتے نہیں نہ اس کے گھر میں آتا ہے نہ میرے گھر میں ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں اور انجان آدمی کا توانہ ہوتے ہی نہیں رشتہ دار بھی ہمارے گھر میں وہ کرونا کی وجہ سے بہت کم بہت کم آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کاروباری آدمی اور میں بھی ٹھیک ہے ہمارا سوٹکیس کا کام ہے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے گھر میں بے فضول جانے کی یا کسی کو گھر میں بلوانے کی یا گلی محلے میں بیٹھنے کی یا اس طرح کی کوئی دشمنی پالنے کی ہمیں کوئی ایسی کوئی عادت ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا میں ابھی ان کے دادا بس سے بھی بات کی آپ کے وادی صاحب سے بڑے شریف آدمی ہے بڑی علاقے میں ان کی ریپیوٹ ہے ماشاءاللہ ان سے بھی میں بہت علی بھائی کر رہا تھا تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ بندے کا موبائل گم ہو جائے تو سو خدشیہ اس کے ذہن میں آتے ہیں تو یہ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے بیٹھ کے سوچیں جب سے یہ واقعہ ہماری نظر سے گزرا کہ جیسے بلکل بچے ہی ٹارگٹ ہو گئے کسی حادثے کا صرف دو مصوم جانے ٹارگٹ ہو گئیں اب اس کا سوال تو ظاہری بات ہے وہ تو میڈیکل ہی دے گا ہمیں بھی آ رہا ہے کہ ہم بھی جب میڈیکل آئے گا ہمیں بھی پتا چلے گا کہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوئے وہ ہوتا ہے ایک چلو طبیعت خراب ہے وہ اسپیٹل کیا ہے وہ اس کی دیتھ ہو گئی ہے چلو ماننے میں آسکتے ہیں یا دونوں کوئی زہریلی چیز دونوں ہی کئی خوابیٹ ہے جو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہیں بچے ایک تو چھوٹا ہے نا وہ تو دس ماہ کا بچہ نو ماہ کا بچہ کیا کھائے گا دودھ انفیکشن کر سکتا ہے کئی دفعہ جوسیز کر سکتے ہیں وہ تو ریپورٹیٹ خیر وہ تو جب ریپورٹ آئے گی پھر بتا چلے گا کچھ چیز کا انفیشن ہے اب اللہ کرے کہ فرینزک کی ٹیمیں جو ہیں وہ ان چیزوں تک بھی پہنچی ہوں کہ جن سے یہ ایکزیکٹلی ایفیکٹ ہوا تھا کیا کیا ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کیا اسی چیز کو اگر ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں دبیا لیا جوس کا وہ کافی چیزیں مطلب چاول بھی جو پڑے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے رسیل کیلئے گھر سے کھانے پینے کی کچھ برطنوں کے سیمپل لیے ٹھیک ہے وہ لے کے بس چلے گا اور بچوں کے دودھ کے نمونے بھی دونوں تو کیونکہ فیڈی کرتے ہیں ہاں بلکل ہم سارے لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ بھاگ آپ کو صبر جمیلت آپ بھی کرے اور یہ جو قیامت ہے یہ اس کا جو بچوں کا سراغ ہے وہ بھی ملے کہ یہ بچوں کے ساتھ ہوا کیسے اور پھر جو تو ذمہ داران ہے وہ بھی منتقی انجام تک پہنچے مجھے تو نہیں لگتا کوئی ذمہ دار ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک تو آج کل جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں ایسا بھی معاملات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رپورٹ میں پتا چل جائے گا اگر وہاں سے کلیئر ہوا تو پھر ویسے کام ہو سکتا ہے نا نہیں یہ آپ کی جو جادو ٹونے والی بات ہے وہ اس طریقے سے ایفیکٹ نہیں کرتا میڈیکل ایفیکٹ نہیں کرتا ان کا کوئی پتا نہیں ہوتا کس طریق سے میڈیکل سے پتا چلے گا کہ اگر وہاں سے کلیئر ہے تو پھر ہمارے ساتھ تو یہ ہی آج سا ہوگا اگر میڈیکل کلیئر ہوگا تو پھر تو ہمارے ساتھ یہ ہی آج سا ہوگا جادو ٹونے اتنا اگر محصر ہوتا تو آپ کے دشمن ممالک ہیں یہاں بیٹھ کے آب رام سے پتا نہیں کیا مسئلہ ہمیں کوئی پتا نہیں چلے کیونکہ ہمارے گر میں نہ کسی کی انٹری ہے نہ کوئی ایسی بات ہے تو ہم تو پریشان ہوں گے کہ یہ ہو کیسے سکتے بہت بڑا ثانیہ ہا ہے اور آپ کا میں شکریہ دار کروں گا آپ خود سے ہمارے پاس آئے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے ماری بات مانتے ہوئے اپنا پانٹ او ویو بھی دیا لوگوں کو کلیئر بھی کیا کہ کوئی گرفتار نہیں ہوا فیملی کی طرف سے اور ہم لوگ میڈیکل ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں بلکل بلکل خبریں پھیلا رہے ہیں یہاں ایک دو اور آئے تھے وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گوھر کر رہے پہلے آپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد وہ سب کا چہرہ سامنے آ جائے گا آپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد ساری افوائیں خود ہی دم توڑ جائیں گے بلکل بلکل کیونکہ بچوں کے والد والد کے بہاب پہ میں نے جو دیکھا میں نے اسی لئے یہ سٹیٹمنٹ دینا کابلے قبول سمجھے کہ اٹی سی دی اکفہ ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ماں باپ ریسٹ ہو گئے یہاں اس طرح کی میں اسی لئے یہ جو ہے ہاں وہ ایک اور خبر میں نے کہ بڑی بیٹی کی حالت بھی تشریف تشریف لاکھ ہیں وہ ماشاءاللہ کل انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ کیا اس کا ٹھیک ہے جہاں پہ یہ ہوا تھا تو ہسپیٹل والوں نے اس کو بلکل کیلئر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے یہ افواہ بھی میں نے سنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بیٹی بھی حالت اس کی خراب ہے اس لئے میں نے پوچھا کہ کسی اور فیملی اب آپ دیکھیں کہ پورے شہر میں افواہیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں کیونکہ کیونکہ ادھر سے میں اٹھ کے ان کو فون کر دوں آپ کے قریبی کسی رہنے والے کو تو اسے تو نہیں پتا بلکل اسے تو وہی پتا ہے جو آپ نے بتایا وہ اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے جی اس کی حالت اس چینجناک ہے تو ایسا تو نہیں ہے وہ تو میرے ساتھ ابھی بھی باہر گئی ہوئی تھی میرے ساتھ چیز لے گئی ہے میرے ساتھ پھر رہی تھی بلکل ہیلتی ہے وہ تو یہ مرتضی جو ہیں اور مویز جو ہیں یہ کتنے بہن بھائی تھے یہ تین بہن بھائی ہیں بابا جی ان کی بڑییاں ہاں جی بڑی ہے وہ تقریباً پانچ چھ سال کیا چھ سال کیا پورا آنگن جی ویران ہو گیا اجڑ گیا سارا بلکل اور اس بیٹی کے لیے بھی ہماری دعائیں جس کے بھائی اس سے جو ہیں دور چلے گئے بلکل ابھی تو ہمارے لیے بس یہی ہے کہ یہ جو معاملات ہے یہ جوسرے نیوز والے آتے ہیں یہ کوئی ہمیں وہ پوچھ رہا ہے یہ ہم سے دور کیا ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ سب ہی چلائیں آپ اس میں کورپریٹ کرو لیکن یہ ہم سے دور کیا ہے بہت شکریہ آپ کو میرے ساتھ کچھ محلے دار ہیں بہت سارے دوست بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا منظور بھائی آپ کا کیا تعلق ہے مرتضی اور موئیس سے سر میں کورپنڈی دا آشی رینہ میں سنکے نہ بچیاں دا ایتھے بھی ایسر 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 بچیاں نو زہر دیتا گیا پتہ لگا بھی کسے اپنانا زہر دیتا جی ایتھوں آگے پتہ لگا جی جناب بچے نو لے گئے نیکن خو سپیٹل خو سپیٹل دو بات جی انہ نے جو دیتھ ہو گی دوسرا بچے نو پھر جی انہ نے دسیا جی پھر دوسرا بچے بھی کینڈیڈیڈیڈ پھر مر گیا ایسر سروں باقی بخو جی ظلم ہویا ہے انہ نے نال انہ نے مائی باب نال بہت زیادہ ظلم کیتا ہے جس نے بھی کیتا ہے بچے دے موٹھے انہ لوگان کے اچھا گوی آئیے بچے دے موٹھے انہ لوگان کے اچھا گوی آئیے بچے دے چاگدہ ایک مقصد ہوندہ ہے جیڑے بچے انہوں کشنو کشی دیتا جا میرا کس نے کیا ہوگا یہ کیونکہ میں نے فیملی سے انہوں کریبی ہیں کوئی دشمن نہیں بان سکتا بات دا انہوں نے اپنے ذاتی کو نکلے گا کوئی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے کلوں بچے نکلے گا آپ کو ڈاوٹ ہے کہ کوئی اپنوں میں سے ہو سکتا ہے آپ کا خطشہ ہے انہوں نے اپنا ہے لوگ پراندے نے یا ریسرانی رشتے داریاں ہوندی یا جنب اس وجہ تو پردہ پاندے نے بڑے مسئلے مسائل ہوندے نے کوئی ایسا کانی ہوندی یہ طریقے نال میرا مطلب پردے کچھ آ جاوے پیر سارا مسئلہ باندی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو کچھ پتا ہے ہاں جی یہ جڑا نا ظلم تے ہویا ہے نا بچیا نا کیتا گیا یہ لوگ کچھ لوگ ایسے نے جڑے چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی نرازگی ہوندی یہ کسیدہ جڑے کتل چھپانا انہوں ازار کرنا چاہیدہ ہے انہوں دسنا چاہیدہ ہے میرا مطلب پر چھپانا نہیں چاہیدہ کون لوگ ہیں کوئی تھوڑا رہنمائی کر دیں آپ سارے میں ہم کی کہہ سکنا ہے لوگ تو انہوں کے اپنے ہی ہوں گے جڑے قریبی نے جنہیں نے کشم کشم چالتی ہے انہوں نے میں کی کہہ سکنا ہے انہوں نے اپنے ہم دینے جڑے دوسرے ننے منے بچے نے پھول سی گلاب دے کسے نہ لینا نکیڑی ذاتی دشمنی سے کسے نہ لینا کوئی دشمنی نہیں سی نہ اپنے اکرے لوگوں مسئلے ہوں دینے مسئلے مسئلے ہوں دینے وہ سارے نہ دے فیملی چوی سارا پتہ چل سکتا ہے جو بھی ہے چل جائے گا اللہ دے فضل نہ جو بھی ہویا ہے آپ کا ان سے رشتہ ہے کوئی رشتہ داری ہے یہ میرا جی وہ سالہ ہے اپنا وہ درویہ آیا آپ تک سب سے پہلے اطلاع کیا پہنچی سب سے پہلے سانو جی سار دسیا سے بھی اثر بچے نہ طبیعہ جڑی نہ خراب ہوگی اے نانے نا ٹکے کھا دینے اثرہ ہویا ہے میں آگا ٹکے نہ لیکھتے بچوں نے صرف جوس اور پانی پھی ہے بچے یارہ ماہ کا ہے میرا نام محمد عرسلان ہے آپ ان کے کیا لگتے ہیں میرے پاس ان کا جو مامو ہے نا وہ ورکر ہے سر اچھا 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 آپ کا نام عرسلان ہے محمد عرسلان نام ہے سر وہ بائی نے کال بھی اس کو بچے کو میں لے گئے کہ ہوں صبح ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا موئیس کو جو چھوٹا ہے مرتضی جارہ ماہ کا بچے اس کے والد صاحب اس کو نو بجے لے گئی ہیں ڈوکٹر صاحب کے پاس انہوں کے اس کے ہمارے پاس لاجنی ہوگا اس کو باجوہ ہسپٹل لے کے جائیں جب باجوہ لے گئے ہیں انہوں نے کہ یہ ہمارے پاس نہیں کال کی ہے کہ مامو اپنے کو اس کے چھوٹوی کا چھوٹا مامو اس کو بلایا ہے اور میں اس کو لینے کے لیے اس کے کام کے لیے گھر گیا ہوں تب وہ بچے کی کنڈیشن کافی راف تھی میں نے بچے کو دیکھا بائی میرے پاس تھی میں نے ان کو لے کے فوری پیچھے بٹھایا ان کے نانا بھو کو ہم یہ گوھر میں اور شادرہ ہسپٹل میں لے کے گئے ہیں جب ہسپٹل کے قریب جب پہنچے تھا بچے نے سانس لینا جو تھا بند ہو گیا باتا وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس کے موں میں سے جاغانا شروع ہو گی تھی اور ڈاکٹروں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس بچے نہیں ہے کوئی زریلی زہر والی چیز جو ہے اس بچے کو دی گئی ہے اور جو چار سال کا بچہ ہے اس نے صرف پانی اور دودھ اور ایک جوز کا ڈبا وہ ہم نے ادھر دیا تھا راتکون کو بھی وہ پیا ہے اس کے علاوہ نہ بچے نے کوئی ٹکے کھائے ہیں نہ اور کوئی چیز کھائی ہے اور جو یارہ ماہ کا بچہ اس نے بھی پانی اور دودھ ہی پیئے یارہ ماہ کا بچہ اور کچھ کھائی نہیں سکتا ہے یہ دونوں بچے بھائیوں نے یہی چیز کھائی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ٹکے وغیرہ نہیں کھائی سا اور جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں ہمیں ان ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان بچوں کے اندر کوئی زریلی چیز گئی ہے جس وجہ سے ان کی میجر بھائی کی بچے ہیں آپ جو موئیز ہے اس کو لے کے گئے شادرہ جو چار سال کا بچہ ہے اس کو میں لے کے گیا ہوں دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے دام نکلے پہلے ہم گھر سے نکلے تب وہ سانس لے رہا تھا جب وہ اسپیٹل پہنچے تب اس کی سانس نہیں تھی آ رہی داکٹروں کے پاس جب میں امرجنسی میں پہنچا ہوں یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ کا ویاہ ہوگا کہ بچوں کی جان گئی ہے جب اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ میجر بیماری کی وجہ سے نہیں کہ یہ بچے ان کو زریلی چیز ان کے اندر جانے کی وجہ سے اس بچے کی دیت ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا تھا میں پھر ان کے نانا بو نے بتایا کہ انہوں نے جوس اور یہ چیزیں کھائی پئی ہیں جس کی وجہ سے اس بچے کی بچے کو انہوں نے کہا کہ وہ کیا چیزیں ہیں پھر پولیس ادھر رہی تھی سر ان کو ہم نے یہ شوائد دیا تھا کہ یہ چیز ہے جوس کا ڈپ ہے اور یہ پانی ہے جو اس بچے نے پی ہے جس وہ ڈاکٹر نے کہا پھر اس کے انہوں نے سیمپل لی ہے بلیٹ سیمپل وہ ان کے پاس ہی تھے پتہ نہیں وہ اب لے گئے دیکھیں اب یہ ہے میرا سوال کیونکہ آپ اس کیس کے ساتھ پورا آپ نے خود دیکھا تو آپ جو بات کریں گے وہ تصدیق شدہ ہوگی نا کیونکہ آپ خود ادھر رہے آپ کے پاس بچہ بشارہ اس دنیا سے ویدہ ہو گیا ایک نی تکلیف کے عالم ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جوس میں اور دودھ میں کوئی زہر نہ نکلا پانی میں بھی نہ نکلا کیونکہ وہ تو فیملی ہی بتا رہی ہے نا کہ یہ یہ پی ہے ٹھیک ہے نا جی ان میں سے دونوں میں سے زہر نہ نکلا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا سر یہ نہیں ہو سکتا کہ زہر وغیرہ نہ ہو ڈاکٹر ایک کسی وجہ سے ڈاکٹر بنتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کی بات چیلنج نہیں کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے گھر میں سے ہی کھا کچھ اور لیا ہو اور جو کھایا ہو اس کے سیمپل ہی نہ پہنچے ہو جس میں زہر ہو سر میں سے مسلن مسلن انہوں نے کسی کو زہر دے دیا زہر دیا گنے کے جوس میں گنے کا جوس چھپا لیا ڈبا دوسرا جوس کا دے دیا تو اس میں تو فرنزک رپورٹ کہے کہ جوس نہیں نکلا میں دیکھیں میں سمپل ہی پوچھ رہا ہوں تفتیش کے انگل سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا پھر آپ کو کوئی دشمنی ہے نہیں کوئی معاملہ ایسا ہے نہیں چپکلش بھی نہیں ہے اور ڈبوں میں سے بھی کچھ نہ نکلا تو پھر کیا بنے گا سر جو دودھ وہ کرائیم برانچ والے پتہ نہیں کون ہوتے ہیں وہ آئے تھے کل انہوں نے گھر کی فوڈ اور ڈھالٹی والے نہیں تھے وہ کرائیم برانچ میں تھے ہاں جی فرنزک والے وہ آئے تھے انہوں نے گھر میں جو چیز آویلیبل تھی جس نہیں بھی چیزیں آویلیبل تھی سب کچھ لے کے گئے ہیں وہ دودھ کا بھی سیمپل لے گئے ہیں وہ ڈبا بھی لے گئے ہیں ساتھ تو اگر کسی خفیہ دشمن نے جس ذریعے سے زہر دیا اس کے بعد وہ ثبوت لے کے ساتھ ہی غائب کر کے آگے پیچھے کر دیا ہو کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہی نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا سر یہ تو پھر اب دیکھیں نہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ ہی بتا سکتے ہیں جو گھر والوں نے بچے نے کھایا ہم نے تو وہی آپ لوگوں کو بتایا کہ بچے نے جوز اور پانی بھیا تھا اس کے علاوہ اس نے کوئی چیز نہ کھائی یہ صبح نو ساڑھے نو بجے کے ٹائم تھا اس کے علاوہ بچوں نے کچھ نہیں کھایا بچے ویسے رات کو کھانا کھائے تھے بچہ کھانا بھی نہیں دات کو بھی اس کی والدہ نے اس کو دودھ اور جوز دیا ان کی دونوں پیرنٹس کی خود کی طبیعت بھی خراب تھی ان کے پیرنٹس کی طبیعت پہلے خراب تھی ہمارے جو شادرہ کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے اندر کچھ چیز ایسی گئی ہے جس وجہ سے آپ لوگوں کا نظام خراب ہوا ہے ان کو ڈاکٹروں نے ڈریپ وغیرہ لگائی تھی ٹیکے وغیرہ لگائیں ہیں جس وجہ سے انہوں نے اُلٹی وغیرہ کی ہیں ماؤنٹنگ کی ہیں ابھی میری ان سے بات ہوئی ان کے تایا بوسی علی سے علی بھائی بتا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا صرف یہی دو بچے بیمار ہوئے اور ایسی افوائیں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں کسی کو کوئی بیماری نہیں کسی کو کوئی اُلٹی نہیں آئی ایون جو ان کی بڑی بیٹی ہے مرتضہ کی بہن موئیز کی بہن پورا ٹھیک ہے پوریا نام ہے ان کا کیا ہے ہیرا ہیرا بھی انہوں نے کا تندرست ہے کسی کو کچھ نہیں ہوا یہ تو فائیں ہیں یہ دونوں نے بات ہمانے جو بتائی سر یہی بات جو اس کی والدہ نے مجھے بتائی جب ہوں اسپیٹل میں ہمیں لے گیا ڈاکٹروں نے ہم سے پوچھا تب اس کی والدہ کو میں نے کال کی تھی ڈاکٹروں کے سامنے کہ انہوں نے کیا کھایا کہ کیا کھایا بچوں نے انہوں نے میری طبیعت بھی خراب رہی ہے انہوں نے بتایا کہ بچوں نے صرف جوس اور ایک پانی کا بوتل نمکول والا یہ پتہ نہیں پانی سادہ تھا بوتل میں وہ پیا بچوں نے اور جب وہ اس کی والدہ کو ڈاکٹر نے کہا اس کی والدہ یا والد کو بلایا جائے پھر اس کی والدہ کو بلایا گیا انہوں نے بھی تابعی یہی کہتا ہے یہ دو چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں میں نے اپنے بچوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادرہ جب گئے والدہ سے بات کی تو والدہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت بھی خراب رہی ہے جی سر انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں جب ڈاکٹر کے پاس ایک دن گئی ہوں ان کو بھی اُلٹیاں ہی ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لئے گئے تھے میڈیسن ڈاکٹر نے دیا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا مانٹنگ کرنے کے بعد اُلٹیاں کرنے کے بعد والدہ ٹھیک ہو گئی ہے اچھا آپ کہنے چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا انہوں نے کھایا ہے جو چاروں نے کٹھا کھا لیا سچ چاروں نے پانچ تھے یہ لوگ پیرانے بھی کھا لیا چھے لوگ ہیں ٹوٹل چھٹا کون چھٹا ہونڈا پپوپو ہیں بچوں کی وہ بھی شادی شدہ نہیں ہیں ٹوٹل چھے لوگ تھے اس گھار میں اور بتانے میں اور جو سننے میں مجھے انہوں نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی والد کی اور والدہ کی بھی طبیعت خراب ہوئی ہے اور وہ بڑے تھے بڑے پان کی وائے سے ان کو اُلٹیاں آگئی ہیں جس وجہ سے وہ بچ گئے ہیں یہ تو آپ جو بچوں بچوں کی والدہ نے آپ کو بتایا کیوں انہوں نے اگزیکٹلی کیا کھایا تھا سر بچوں کی والدہ نے یہ بتایا کہ ہم نے شام کو جو ہے نہ ٹکے وغیرہ کھائے ہیں اس کے بعد دودھ اور پانی استعمال کیا ہے بچوں نے پھر نو سال والے یارہ مینے والے یارہ مینے والا بچہ جو ہے اس نے تو پانی پیا ٹکے تو کھا نہیں سکتا والدہ کے بارے میں بائی جن پوچھ رہے ہیں آپ نے ہم سے سوال کیا کہ اس کی والدہ نے کیا کھایا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹکے کھائے کھانا کھایا رات کو اس نے پاس دودھ پیا ہے اور پانی پیا ہے اور صبح حالت بگڑ گئی صبح حالت بگڑ گی ان کی بچوں کی خود کی جو ہے وہ ایک دن سالہ دن اس نے صبح فرس ٹائم کیا رات کو کھایا صبح فرس ٹائم ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے میڈیسن لیا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور جیسی ٹائم گزرتا جا رہا تھا بچوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایڈوائز بچوں کے پاس ڈاکٹر کو لے کے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اس بچے کو ہسپٹل لے جائیں ہسپٹل جب گئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا کیا نہیں اس کو بتایا کہ آپ اس کو میو ہسپٹل لے جاؤ جو یارہ ماہ کا بچہ ہے جو چار سال کا بچہ تھا وہ گھر تھا اس کو بھی جب اثرات اس میں ظاہر ہوئے ہیں بچے میں یا اس کی طبیعت خراب ہوئی اس نے اپنی والدہ کو بولا ماما مجھے پین ہو رہی ہے تب پھر وہ پین ہونے کے بعد وہ بچے کی طبیعت خراب ہوگی سانس الٹے سیدھے لینے شروع ہو گیا پھر وہ اچانک میں ہوا اپنے ورکر کو لینے کے لیے گیا ان کے گھر میں ان کے پاس کنویس کوئی نہیں تھی سر وہ کنویس میرے پاس تھی میں ان کو بٹھا کے وہ اسپٹل میں لے کے گیا ہوں تب تک وہ راستے میں بچے کی جو جہاں جہاں دیت ہو چکی تھی اسپٹل کے دروازے تک جب پہنچے ہیں تب بچہ ختم ہو چکا وقت اس کے موں میں سے جاگانے شروع ہوگی تو گھسل دیا ہے تو میرا خود اتنا مطلب یہ امام صاحب ہے تو یہاں کے مسجد کا میں امام محلہ جامعہ مسجد تلیا محلہ تو میں نے خود وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو گھسل دیا ہے اور دینے کے بعد اتنی طبیعت میری خراب ہوئی ہے کہ اتنے مسوم اور چھوٹے چھوٹے بچے پر ان کی حالت دیکھ کر عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ برداشت سے باہر تھا کہ ایک انویسٹیگیشن ہوئے ہے اندھی پوری ہوئے انویسٹیگیشن ہوئے ہے کہ پتا چلے یہ آیا کیوں ہوئے ہے بچے سب دیئے گئے میرے بھی انہیں تا ڈیوی نے پورے اہلی علاقہ دینے تیلے آدھا ہے اس چیزنوں تسی شور کرو انویسٹیگیشن ہوئے مکمل دور دے کہ پتا چلے گیا ہے کیوں ہوئے ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات آئیں میرے کوئل دے سب ہم سے بات کرتے کرتے ہیں یہ سر بیچ میں آگئے تو ہم نے بھائی کو آپ کا اندازہ ہے کہ یہ کسی نے ظلم کیا ہے یا دروائز ہو نہیں سکتا نہیں میری سوٹے مطابق بچوں کے ساتھ ظلم ہویا ہے یہ چھپا رہے ہیں میرے ہو سکتا انہیں پتہ ہی نہ ہو ہاں جی مہم پاپ کو تب ہی پتہ لگا ہے جب ان کے بچوں کے ساتھ یہ آسا ہوا ہے ان کو نہیں پتتا ان کو نہیں تا پتا ان کو تو یہی جانا ہے بیسے ہی موسم کی وجہ سے اُلٹیاں آ رہی ہیں ہم لوگوں کو یا بیسے ہی موسم تبدیل ہو رہا ہے یا موسم کی گرمی کی وجہ سے آگیا ہے یہ جتنی باتیں آپ لوگ ابھی بتا رہے ہیں جی جی وہ ریپورٹ اور فرنزک نتائج کے ساتھ ملے ہی نہ ہی نہیں یہ تو سار دیکھیں پوسٹ مارٹم کروانے کا مقصد ہی ماں باپ کا یہ ہی تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جب ان کے مال دین کو لے کے گیتے ان کے ٹیسٹ کروائیں ان کے ٹیسٹ کیونکہ میتہ واش ہو جائے ایک دفعہ بچے اُلٹی کر دیں جو اندر چاہیت ہے وہ باہر آگئی ہے ایک دن بعد آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کے اندر کچھ نہیں آئے گا اس لیے ان کے ریپورٹ میں کچھ نہیں آیا اس لیے پوسٹ مارٹم کروانا ضروری ہو گیا تھا پوسٹ مارٹم بتا دیتا ہے پوسٹ مارٹم اس لیے انہوں نے کروانا کہ زہر سے ڈیتھ ہوئی ہے کہ نہیں نہیں ہوئی لیکن جو جس ہسپٹل میں ہم لے گئے ان ہسپٹلوں نے یہ ڈاکٹروں نے بولا تھا اگر یہ ڈیتھ زہر سے نکلی تو پھر انویسٹیکیشن بہت ہائی لیول کی ہو جائے گی زہاری بات اثر بچوں بچے میرے بھی ہیں بچے سب کے ہی ہیں مجھے اس بچے کو دیکھ کے رکا نہیں گیا کہ میں اس بچے کو کوشش کروں کہ فوری ہسپٹل لے جاؤں کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں وہ بھی میرے بچوں جاتے تھے میرے بانجے جاتے تھے کیونکہ وہ میری سسٹر بنی ہوئی تھی اس کے بچے تھے وہ تو میں اس بچے کو دے کے مجھ سے راہ نہیں گیا میں اس لیے اس بچے کو لے کے جتنی سپیڈ سے ہو سکا میں ہسپٹل پہنچا ہوں لیکن اللہ پاکہ حکم کہ وہ نہ بچ سکے جب وہاں پہنچے ہیں تو ڈاکٹر نے ہمیں یہ اڈوائی دیا کہ بھائی اس نے کیا کھایا تھا ہم نے اس کو بتایا یہ چیزیں کھائی ہیں اس نے کہا اس چیزوں میں کچھ زہر ملایا گیا ہے جس کی وجہ سے بچے کے مجھ سے یہ جاگو وغیرہ آنی شروع ہوئی ہے یہ پولیس کیس ہے اس وجہ سے آپ لوگ اس کی انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے ہیں ان کے نانا بو نے بتایا انہوں نے پھر ڈاکٹروں نے سیمپل فوری طور پر اپنی ناکس اکل یا اکل کی وجہ سے انہوں نے اس کے سیمپل لے لیے لے لیے لیے بلیٹ سیمپل یہ تو بہت بہتر کیا ہوں وہ ان میں سے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے اس پیمبلی میں سے وہ اس کے والد پڑھے لکھے ہیں والدہ پڑھے لکھے ہیں جو اس کے نانا بو لے کے گئے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں ہے دکٹر نے احتیاطن سیمپل لے لیے کہ اس میں کیا ہوئی ہے کیونکہ ڈاکٹر کا تجربہ سار ایک ہوتا ہے روز ایک مریض کو چیک کرنا زہریلی چیز کو دے کر ڈاکٹر کے بچے کے مو سے جاگ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جوس سے تو نہیں آ سکتی جوس میں کوئی چیز ایسی ہے تھی یا پانی میں یا جوس میں یا کوئی چیز دودھ میں چیز ایسی ہے جس وجہ سے ڈاکٹر نے بولا اس کی جان گئی ہے بچوں کو کوئی میجر بیماری کی وجہ سے بچوں کی جان نہیں گئی تاندرست بچے ایک دن کھیڑ رہے ہیں بلکل ہاتھ کھیڑ رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں بناتا ہے اور چانک اس کی طبیعت بچوں کی خرامات ادھر کوئی سیانے ڈاکٹر بیٹھے تھے تو انہوں نے ادھروائز وہ ٹال سکتے تھے کہ بھئی پیرنٹس پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں پولیس کیز ہے پولیس کے بلائیں لیکن انہوں نے وہ سیمپلز بھی اون ڈیوٹی جو تھے نا ایم ایس آف ادھر ہسپیٹل کے مجھو تھے ایمرجنسی میں انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے فوری سیمپل لے لو یہ کیس جو ہے وہ زریلی چیز کی وجہ سے ان بچوں کی جان گئی ہے وہ اس دوران اس پیریٹس کے دوران گھنڈے ڈیوڑھ بعد ہمیں کول آگی کہ دوسرا بچہ جو ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہوگی ہے اللہ وکبر آپ کے پاس بتو رشتہ دار تو غسل دیا ہے تو میرا خود اتنا مطلب یہ امام صاحب ہے تو یہاں کے مسجد کا میں امام جامعہ مسجد تیلیہ تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا ہے اور مطلب دینے کے بعد اتنی طبیعت میری خراب ہوئی ہے کہ اتنے مسوم اور چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی حالت دے کر عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ برداشت سے باہر تھا کہ ایک انویسٹیگیشن اندھی پوری انویسٹیگیشن ہوئے ہے کہ پتا چلے کیوں ہوئے ہے بچے سب دیئے میرے بھی نیتا ڈیوی نے پورے اہل علاقہ دے نے کہ پتا چلے گیا ہے کیوں ہوئے ہے لوگ آئے تھے انہوں نے جا کے انٹرویو لینے انٹرویو انہوں نے ہم لوگوں سے کچھ لیا ہے اور سلائٹ پہ کچھ لا رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھیں ماں باپ کسی کا دل نہیں کرتا ہے کہ اتنی میند سے بچوں کو جنم دینا پھر پالنا پوسنا اس وجہ سے بچے اور بچوں کی جان چلی جائے اور لوگ بعد میں یہ لوگیں ہوا اٹھنے شروع ہوگی وہ اپنے بچوں کو کسی کے پاس بھی نہیں جانے دیتے تھے فضول جو عام بچے بھی آنے ہی نہیں میں سمجھ رہا ہوں کسی کے گھر نہ آنے بچوں نے جو مو سے نکالا ان کے ماں باپ نے ان کی ہر خواہش پوری کیا ہے آپ دیکھیں اس فیملی کو اچھے سے جانتے ہیں جی سر نام آپ کا پورا کیا ہے میرا نام سر محمد ارسلان ارسلان بھائی آپ چونکہ پوری فیملی کو جانتے ہیں جی سر تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ والد اور والدہ بچے کی جان لے سکتے ہیں کسی طرح سر کوئی بھی نہیں سوچے گا جو گھر میں سے فیملی میمبرز میں سے وہ آدمی یہ نہیں سوچے گا فیملی میمبرز میں سے کوئی بھی نہیں ہے جی سر ٹھیک ہوگیا کیونکہ سارے تو عزیز ہیں لیکن پھر ہوا کیا ہوگا چکر کے چلا ہے سر کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے یہ تو آپ دیکھیں میں کچھ ڈاکٹر یا لبارٹری ٹیسٹر نہیں ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی دشمن نے خفیہ وار کر دیا کی ہے سر اور یہ آپ خود سمجھ دار ہیں ایک ٹائم پہ دونوں بائیوں کی جان گئی ہے نہیں اس طرح وار کے علاوہ نہیں ہو سکتا کوئی وار ہوا ہے ہوا ہے پتہ نہیں اب وہ دودھ میں ہوا ہے پانی میں ہوا ہے چوس میں ہوا ہے کس چیز میں کیا گیا ہے یہ تو اللہ بتایا اللہ جانتا ہے یہاں کسی ایسی چیز میں ہوا ہے جو فرنزک تک پہنچ ہی نہیں سکی یہ دیکھیں اب ریپورٹوں میں ریپورٹ آئے گی بیسیکلی جو پروپر ریپورٹ ہوگی اس سے پتہ چلے گا لیکن فرنزک نے تو یہ تک بتا دینا ہوتا ہے نا کہ جوس میں تھا نہیں تھا لیکن جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس میں ضرور پتہ چل جائے گا کہ کاؤز آف ڈیتھ جو ہے وہ زہر تھی اگر اس سے پتہ چل گیا اور اس سے یہ بھی بتاتے ہیں یہ تک پتہ چل جاتا ہے کہ کس کپیسٹی کا زہر ہے کتنا محلق ہے سر اچھی بات ہے ہماری کوشش ہے ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ مسئول بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوگی ہے وہ کسی اور بچوں کے ساتھ نہ ہو اسی وجہ سے ہی ہم نے اس کے ماں باپ کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کروئے ہیں نے گائیڈ کیا جی سر وہ نہیں تھے مانتے کہ ہم اپنے بچوں کا پوسٹ مارٹم کروائیں اس کے والد نہیں تھے اس چیز پہ آگری لیکن وہ ہمارے پولیس والوں بھائیوں نے کہا کہ یہ آپ کی ڈیڈ بوڈی تب ہی ملیں گی جب آپ اس کی اب وہ کروائیں گے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کروائیں گے پھر ہم نے اس کو گائیڈ کیا کہ جاؤ یا تم والد ہو دیکھو جو تمہارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے اور کسی مولے کے بچے کے ساتھ نہ ہو کسی کی زندگی بات جائے گی اس وجہ سے سر پھر انہیں پوسٹ مارٹم کروائے پوسٹ مارٹم کے لیے وہ اس کال بارہ بجے کے لیے آپ نے اور آپ نے دو بندوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کی ہیں اور کوشش کیا ہے کہ وہ اپنے طور پر سچ بولیں انہوں نے بھی کہایا کہ بھائی یہ کسی نے زہر دیا ہے ڈھونڈو کسی نے دیا ہے یہی کہا جی آپ نے برلکل ٹھیک کیا کسی نے زہر دیا گفیہ دیتا ہے زہر انہوں میرے ساتھ ہمارے سینئر کورسپانڈنٹ ہے شادرہ کے بڑے معروف جنرلسٹ لاہور ٹی وی کا ساسا زکاہ بھائی زکاہ صاحب یہ کیا کیس ہے ابھی تک آپ کو کوئی گتی سلجی آپ نے کوئی سلجا پائیں فاہد بھائی سب سے پہلے اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں یہ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں اور پولس کی جانب سے یہ نیکلیجنسی پولس کی ناہلی ہے کہ ابھی تک ایف ای آر لانچ نہیں کی گئی بلکہ ایف ای آر لانچ کرنی بہت ضروری تھی اس میں چوہتر کی کاروی دفعہ چوہتر ہوتی ہے جس میں معاملے کو سمیٹ کے تو پولس اپنی جان چھوڑوانے کی کوشش کرتی ہے یہ عمران خان صاحب روزے اول سے کہہ رہے ہیں پولس سے استلاحات پولس سے استلاحات استلاحات کریں گے تو جان چھوٹے گی پولس والے کام سے اپنا دامن بچاتے ہیں دامن چھوڑاتے ہیں ڈی ایس پی صاحب ہیں جی آگا ناصر صاحب ان کے مطلق پتا چلا ہے کہ وہ اس وقوے تک بھی نہیں آئے حالانکہ انہیں آنا چاہیے تھا وہ سرکل کی انچارج ہے انہیں آ کے دیکھنا چاہیے تھا کہ یہاں کیا معاملات ہوئے ہیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اگر اہل محلہ یا عزیزو کارب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو زہر دیا گیا ہے تو پھر پولس کو ایف آئی آر درج کر کے اس پر انویسٹیگیشن لانچ کرنی چاہیے اور ملزمان کو بلکم منظر عام پر لانا چاہیے ملکن ہے کہ آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یہ سارا پروسس شاید سپیڈ اپ تب ہو جب ریپورٹ آ جائے فرنزک ہو جائے تو اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی قانون اپنا رستہ پھر بنانا شروع کر دے گا فاہد بھئی جہاں تک مجھے علم میں انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے تھے جہاں تک میرا ناقص علم کام کرتا ہے جب تک ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی تب تک تب تک پوسٹ موٹم بھی نہیں ہوتا پولس والے نے پہلے والدین سے ایفیڈیوٹ لکھوایا ہے کہ ہم کاربائی نہیں کروانا چاہتے اس کے بعد یہ سارا پروسیجر ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے فیار کیوں لانچ نہیں ہوئی یہ ایک قویسٹن مارک ہے صحیح بات کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارا انٹرویو لے کے جا رہے ہیں ہم آپ کو جو بھی بتا رہے ہیں جو دکٹر نے بتایا میں نے وہ آپ لوگوں کو بتایا لیکن آپ انویسٹیگیشن جب انویسٹیگیشن میں آئے گی آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا قانون کس طرح ہے پاکستان کا قانون کس طرح ہے اگر ہم بیان کوئی بھی دیتے ہیں انہوں نے اس کا اولٹ مطلب دینا ہے ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں دیکھیں وہ ہمارا فائدہ کرنے کی بجائے اولٹا ہم لوگوں کے ساتھ نقصان ہو اس چیز کی وجہ سے ڈڑ کے کوئی لوگ بیان نہیں دیتے کہ کیا ہوگا وہ ماں باپ بھی اسی وجہ سے ڈڑے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کا قانون آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ تو بہت ٹھیک ہے نا کہ وہ تو اس نے قانون نے بھی تو ریپورٹ دیکھنی ہے دیکھیں قانون نے ریپورٹ تو وہ ہی آئے گی نا جب دیکھیں میں بھی آتا ہوں جو ہے جو وہ بچوں کے ساتھ وہ پروپر ریپورٹ تو وہ ہی دیں گے نا جو پروپر ریپورٹ آئے گی اس سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی نا وہ تو پھر آگے پولیس کا کام ہے نا آپ کوئی بات آخری بات جو کہنا چاہ رہے ہوں میں سر میں ہی کہنا ہے انصاف ہوئے بچے آداز ہوئے خود انہوں نے ظلم ہوئے جنہوں نے کیتا ہے وہ پھڑے جانے انویسٹیگیشن کے لیے بہت بڑا یہ ٹیسٹ کیس ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ماسوم بچوں کا قاتل کون ہے اور انہیں زہر کس نے دیا ابھی یہ انیشلی یہی بات ڈاکٹر صاحبان نے بھی فیملی کو بتائی کہ بچوں کی موت جو ہے وہ لگی آئی رائے کہ زہر کھانے سے ہوئی ہے وہ زہر کس نے دیا کیسے دیا کیوں دیا کب دیا یہ سارے سوال جو ہیں یہ ابھی حل طلب ہیں ریپورٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد